ہیلو نمشکار سلسل رکال عداب السلام میں ہوں حسد مرزا حاضر ہوں آپ کا پسند پروگرام آپ کے روبرو لے کر ناظرین آپ لوگ ضرور یہ بحسوس کر رہے ہوں گے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ کازمی صاحب کی جگہ میں موجود ہوں یعنی کہ اسد مرزا اور یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ہی سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کو کازمی صاحب کے ان تجربات سے آگا کرائیں جو کہ انہیں نے دوہزار تین میں عراق وار کے دوران میں حاصل کیے تھے اور آج ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ اسرائیل اور گزہ میں جس طریقے سے جنگ لڑی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے لڑی جا رہی ہے وہاں سے جو ریپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے کیونکہ دوہزار تین کی جو جنگ تھی اس میں ایک نیا کانسیپٹ ایک نیا نام دیا گیا تھا صحافت کو جس کو کہا گیا تھا کہ ایمبیڈٹ جنرلزم یعنی کہ امریکن فوج کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو اپنے ملٹری کونوائز کے ساتھ مختلف محاص پر بھیجتی تھی جنگ کور کرنے کے لیے اور ان کے اوپر کیا کیا پابندیاں آیت کی یادین تھی اور کس طریقے سے آزاد صحافی یا انڈیپینڈنٹ جنرلز جو ہوتے تھے وہ کس طریقے سے ریپورٹنگ کرتے تھے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ آزمی صاحب اور ساتھ ہی موازنہ کریں گے کہ آج جس طریقے سے تیل عویر سے اسرائیل گازہ کی جنگ کی جو کوریج ہو رہی ہے اسے ہم کیا نام دیں اگر ہم اسے نیا نام دے سکتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نام آتا ہے وہ ہے امپریگنیٹڈ جنرلزم یعنی کہ ایک زبردستی قائم کیا جانے والا مفروضہ اور ایک غلط خبروں کا ڈھیر یعنی کہ فیک نیوز کا ڈھیر جس کی شروعات اس جنگ میں کیے گئی ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں کازمی صاحب سے اور سب سے پہلے ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا یہ سفر ہندوستان سے عراق تک کا تہہ کیا کازمی صاحب آہ جی آہ بہت بہت شکریہ اور میں چونکہ وہ تجربات بتانا چاہتا ہوں اور آہ لوگوں تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آہ جنرلزم ہے اور اس کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے کہ جنگ کور کی جائے وہ مجھے موقع ملا دوہزار تین میں سعید نقمی صاحب اس پروگرام کے ہیڈ تھے دور درشن میں ورلڈ ویو انڈیا کے نام ہم سے جو ہر دن رات میں دس بجے ہوتا تھا اور اس کی جو ٹی آر پی ریٹنگ تھی وہ سارے چینلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی اس وقت تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت ہی آزادی کے آزادی کے ساتھ اس وار کو کور کر رہے تھے اور کئی بڑے بڑے نام بھی تھے سعید نقمی کے علاوہ آہ 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 بی بی سی کے پرانے آہ کئی لوگ تھے آہ 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 نام ششی کمار تھے اور کئی اور لوگ تھے میں تو اس وقت وار شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سب سے جونئر جنرلیس مان کر کے چلا تھا لیکن میں نے جس طرح کا کام کیا اس کو آج تک سعید نقمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا سرات نے تو اس کام کی شروعات یہ ہوئی کہ جب یہ تہہ ہوا کہ مجھے جنگ آہ کور کرنے جانا ہے اور میں اس سے پہلے آہ چونکہ ایران کے راستے سے جانا تھا کسی بھی پڑا سی ملک کے چونکہ بغداد میں فلائٹ تو تھی نہیں تو اس سے میں ایران کی ویزا جیسے جنرلسٹ لینے کے لیے لمبا پروسیجر تھا اور وہ میں نے یہ تہہ ہونے سے پہلے کہ میں کس چینل کے لیے جاؤں گا میں نے محسوس کیا اور میں نے اپلائی کر دیا تھا اس لیے میری ویزا آگئی اور لیکن کیمرمن کی ویزا نہیں آسکی تو میں بغیر کیمرے کے بغیر کیمرمن کے ٹیلیویزن جنرلزم کے لیے پہنچ گیا یہ کہہ کر کے کہ میں سب منیج کر لوں گا اور ایران میں مجھے یہ بریف کیا گیا تھا کہ ایران میں ایراک وار ریلیٹڈ ریپورٹنگ کرنی ہے اور دیکھ لینا اگر موقع لگ جائے انٹر ہونے کے ایراک میں تو میں نے وہ جاتے ہی تہران پہنچتے ہی وہ کوشش شروع کر دی اور نو اپریل کو اربل پہنچ گیا ایران کے راستے سے جو آزربائی جان صوبے کا نام ہے ایران کے اور وہ ایرانی کرد علاقہ ہے ادھر اراقی کردستان والا علاقہ ہے تو اس علاقے سے میں انٹر رہا اور نو اپریل جس دن صدام حسین کی اسٹیچو گرائی گئی بغداد میں اسی دن اتفاق سے اسی وقت میں ہوتل میں پہنچا اربل میں ٹی وی سویچ آن کیا تو وہ اسٹیچو گرائی جا رہی تھی تو اس طرح سے شروعات کی اور اربل سے لے کر کے اور بسرا تک کوئی شہر نہیں تھا جس میں میں نہ گیا ہوں اور میں نے وہاں جاتے ہی ایک لوکل کیمریمن کو کسی فورن میڈیا کے آفیس سے بات چیت کر کے ہائر کر لیا اور وہ میرے لیے لوکل سورس کے طور پر بھی کام کرتا تھا چونکہ وہاں پہلے سے کام کرتا تھا ہیراپٹی اور میرے پاس یہ سورس اتنی مضبوط تھی کہ ایک دن پہلے مجھے پتا چل جاتا تھا کہ کل امریکن کون سے شہر میں جا رہے ہیں یعنی کہ آپ کی ایک ٹیم جو تھی اپنے کیمریمن کے ساتھ اس طریقے سے بن گئی ایک پروفیشنل ٹیم کہ اس میں آپ دونوں ایک دوسرے کی سپلیمنٹری اور کمپلیمنٹری اور دونوں کو دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور ہر طریقے سے ممکنہ طور پر پیشہ ورانہ طور پر جس طریقے سے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان جنگی حالات میں پیشہ ورانہ طور پر ساری صلاحیتوں پر قابو پاتے ہوئے آپ تک یعنی ہم تک وہ ریپورٹیں قازمی صاحب نے پہنچائی تو قازمی صاحب جیسا کہ ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ آپ پہنچے ایربیل تو ایربیل میں اس وقت جو کہ عراق کی کردستان کے علاقے کا دارالحکومت تھا اور ابھی بھی دارالحکومت ہے نئے کردستان کا تو اس میں اس وقت کیا حالات تھے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل فرارے ہیں دیکھیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے یہ سوال انٹریسٹنگ اس لیے ہے کہ جب ہم باقی عراق کو کردستان سے اس وقت کے کردستان سے کمپیر کریں تو بڑا فرق تھا تقریباً بارہ سال سے صدام حسین کے خلاف سینکشن لگے ہوئے تھے اور یہ جو کردستان والا علاقہ تھا یہ امریکنز نریش کر رہے تھے ایک الگ ملک کے طور پر تیاری تھی اور وہاں پارلیمنٹ کی بیلڈنگ اور منسٹری آف آئل منسٹری آف فورن افیرز یہ ساری بیلڈنگیں بن کر کے تیار تھیں اور جب میں ایران کے بارڈر سے اربیل کے راستے میں تھا راستے میں میں ایک ایسے ائر فیلڈ کے نزدیک سے گزرا پہاڑی علاقے میں نیچے مجھے ہیلیکاپٹر نظر آئے اس جگہ کا نام ہے حریر اور وہاں امریکن ہیلیکاپٹرز وہاں سے جنگ کے لیے جاتے تھے جہاں بھی جاتے تھے تو یہ علاقہ پورا امریکن کنسنٹ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ کنیکٹڈ وہ پیسفل علاقہ تھا اور جب صدام حسین کی اسٹیچو گرنے کی خبر تھی تو اربیل میں بہت خوشی تھی چونکہ وہ صدام حسین کے مخالفین تھے یہ علاقہ اور ایک ہوتل دم دم مجھے نام یاد آتا ہے دم دم ہوتل اس کے نام تھا اس میں پوری دنیا کے جنرلسٹ ٹکٹھے تھے اربیل میں اور وہاں سے پھر وہ موو کرتے تھے مختلف جگہوں پر رات میں سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے واپس آ جاتے تھے باقی دن میں جہاں جہاں بھی جس کو جانا ہوتا تھا تو بہت ہی دلچسپ سفر تھا یہ اور اس وقت کردستان کی کرنسی بھی الگ تھی باقی عراق کی کرنسی الگ اور اس کردستان کی کرنسی الگ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہاں پر منسٹری آف وائل منسٹری آف فارن افیرس اور منسٹری آف فینانس تو ناظرین ہم آپ کو یہ بدا دیں کہ یہ منسٹریز آج بھی اربیل میں موجود ہیں اور ان کے ذریعے اربیل سے یعنی کہ کردستان سے کس طریقے سے مغربی ممالک کو تیل مہیا کرائے جائے وہ ساری چیزیں ابھی بھی عمل میں آتی ہے لیکن اس کے اوپر مغربی طاقتوں اور ایران کا ابھی بھی کنٹرول جو ہے وہ کسی طریقے سے جاری ہے تو یعنی کہ کرد شہری آج بھی ان کے ہاں جو تیل پیدا کیا جاتا ہے اس کے سارے فائدے حاصل کرنے میں ناکام ہیں تو کازمی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ جس دن پہنچے تھے اربیل تو دن شاید صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو فانسی دی جانی تھی نہیں نہیں جب میں اربیل پہنچا پہلے دن نو اپریل دوہزار تین اس دن صدام حسین کی اسٹیچو گرائی جا رہی تھی بغداد میں فردوس اسکوئر جو فلسطین ہوتل کے سامنے دو ہوتل ہیں اسٹار اور فلسطین شیریٹن اس کا نام ہے تو اس کے سامنے یہ فردوس اسکوئر ہے وہ لوگوں کو یاد ہوگا جس کے پیچھے ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور لوگ پیس ٹو کیا کرتے تھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اس میں چاروں طرف پیلر تھے صدام حسین کی اسٹیچو بیچ میں گری تھی وہ ویجول آپ دیکھیں گے تو اس دن نہیں بلکہ بعد میں کافی دن کے بعد میں جب حکومت تظاہر ہے وہ گر چکی تھی اور یہ پوری فیملی ایک طرح سے صدام حسین بھی غائب ہو گئے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہیں اور بیٹے بھی غائب ہو گئے تھے تو امریکنز نے انام کا اعلان کیا ہوا تھا جو بھی ان کی انفورمیشن دے گا ملینز اف ڈالرز میں تو ایک بار اچانک میں نجف میں تھا عراق کے شہر میں یہ 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 کیا ہفتے کی بات کی بات ہے جب نجف میں تھا تو وہاں اچانک رات میں گونیاں چلنے کی آواز آئی تو عرب کلچر یہ ہے کہ جب خوشی مناتے ہیں تب بھی گونیاں چلاتے ہیں گونیاں چلاتے ہیں ہوا میں تو میں ہونٹل سے نکلا ہوئی کیا ہوا تو پتہ چلا کہ اسی وقت یہ ٹی وی ہم نے کھولا تو عربی زبان میں تو بتا رہے تھے کہ صدام حسین کے بیٹوں کو مار دیا گیا اب میں نے تیاری کی کہ جہاں انہیں مارا گیا میں وہاں پر جاؤں موسل شہر میں وہ ایک کسان کا گھر تھا جس میں وہ دونوں بیٹے ادھے اور اسے رات میں آ کر کے وہاں پر سوتے تھے یہ بعد میں انفرمیشن آئی اور اس کسان نے ہی انفرمیشن دے دی کہ یہ مارے آتے ہیں اور وہاں پر بمباری کی راکٹ سے پورا گھر منہدن تھا اس کی ویجول اس کی ریپورٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی ریپورٹنگ کیسی تھی میں بیچ میں رکھ کر کے یہ ریپورٹ دکھاتا ہوں ادھے اور کسے کو امریکی سینکوں نے چھ گھنٹے تک جاری رہے آپریشن میں یہاں مار گرایا تھا آپریشن اتنا زوردار تھا کہ مضبوط سٹرکچر والے اس مکان کے علاوہ آس پاس کے گھر پوری طرح سے دہل گئے امریکی سینکوں کو الفلاہ نیبر ہڈ کے ہی ایک نوازی نے ادھے اور کسے کے یہاں رہنے کی سوچنا دی تھی یہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران ہیلیکاپٹروں دورہ مسائلوں سے حملہ کیا گیا تھا اتری عراق کا شہر موسل پچھلے دنوں صدام حسین کے دونوں بیٹوں ادھے اور کسے کے مارے جانے کے لیے سرخیوں میں تھا اس وقت جس تباہ ہوئے مکان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور امریکی سینک ملبہ ہٹا رہے ہیں یہیں ادھے اور کسے کو امریکی سینکوں نے مار گرایا تھا یہاں ادھے اور کسے کو مارے جانے کے لیے کیے گئے آپریشن کے دوران کئی اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور امریکی ادھے کاری انہیں کوئی بھی کمپنسیشن دینے کی بات نہیں کر رہے امریکی سینک اس بڑے آپریشن کے بعد اب بھی موسل کے اس محلے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں موسل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھے اور کسے کے مارے جانے کے بعد شہر میں فیدائین حملوں میں کمی آئی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے سرکشہ اب بھی ایک سمسیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ موسل میں سامان استحطیق کب بہال ہوگی تو یہ بہت ہی بہت ہی عجیب سی صورتحال تھی کہ صدام حسین کے وہ بیٹے جو پورے ملک پر ایک طرح سے نیکسٹ لیڈر کے طور پر دیکھا جاتے تھے اور قہر بھی تھا ان کا لوگوں میں ڈر بھی تھا خوف بھی تھا لیکن وہ اچانک ان مار دیا گیا وہ میں نے ریپورٹنگ وہاں سے کی تھی تو ناظرین آپ یہاں پر دیکھئے دو چیزیں بہت آہ آپ کو عجیب بھی لگیں گی اور coincidence بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بغداد کے جس ہوتل میں اس وقت صحافی یہ جنرلز رہتے تھے اس کا نام فلسطین ہوتل تھا اور آج ہم لوگ پورے تنازے کی بات کر رہے ہیں وہ فلسطین میں ہو رہا ہے تو اسی سلسلے میں میں جاننا چاہوں گا کازمی صاحب سے کہ صاحب وہ جو embedded journalism کا جو concept اس وقت آیا وہ کیا تھا اور اس میں کیا کیا آپ لوگوں پر پابندے آئیت کی یادی تھی اور آپ ایک ازاز صحافی کے طور پر کام کر رہے تھے تو آپ کی ریپورٹنگ اور embedded journalist جو تھے ان کی ریپورٹنگ میں کیا فرق تھا یہ بلکل ایسا ہی فرق ہے جیسے آج اگر میڈیا سٹار ورلڈ کی آپ خبریں دیکھتے ہیں تو وہ سب طرف کی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن اس کا compare اگر آپ کریں جو ہمارے ٹیلیویزن چینلوں کے بہادر جنرلسٹ ٹیلویز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی دلچسپ بات ہے میں کچھ ریپورٹرز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گاڑی چل رہی ہے کہیں اور آس پاس کوئی گاڑیاں چلتی پرتی وہ نظر آتی ہیں اور اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو بلٹ بلٹ ویسٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں بلٹ ویسٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا میک اپ ہوتا ہے ان جنرلسٹ کا میں نے پورا وار کور کیا کبھی بلٹ پروف جیکٹ کے لیے کوئی کوشش نہیں کی کوئی وار ہیلمٹ لیکن لیکن وہ بہرحال ایک عجیب ایک پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں مجھے یاد آ گیا جیمز کلینزی اس زمانے میں ہوتے تھے سی این این کے ریپورٹر اور ہم انہیں دیکھتے تھے فلسطین ہوتل کی پورچ پر اوپر کھڑے ہو کر کے وہ جو پیس ٹو کیم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے تو یہ اس قسم کی جنرلزم دیکھیں جنرلزم کا اصول یہ ہے کہ آپ تٹست رہیں نیوٹرل رہیں لیکن ویسٹرن میڈیا اس طرح سے ملوث ہو جاتا ہے اپنے سرکاری پولیسیز کو پروپگنڈا میں کہ وہ بالکل جنرلزم کا نام نہیں رہتا اور عام لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ تک پروپگنڈا پہنچ گیا اور اس سے آپ متاثر ہو گئے ناظرین یہاں پر ہم آپ کو ایک دوسری دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ابھی جیسا کہ کازمی صاحب نے فرمایا کہ جو آج تیلوی میں جو ہمارے جنرلزم موجود ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی چلتی بھی دکھائی دیتی ہے جو بیک گراؤنڈ ہے یا پیچھے کا منظر نامہ ہے وہ بدل رہا ہے تو وہ آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس سب سے زیادہ نئی چیز آئی ہے آرٹیپیشل انٹیلیجنس اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ کو یہ لگے یہ تاثر آپ کو دیا جائے اور آپ ایسا محسوس کریں کہ یہ صاحبی وقائدہ اس جگہ کھڑا ہوا ہے یا پہنچا ہوا ہے جبکہ ایسا کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے کسی بھی طریقے سے کسی بھی صاحبی کو جنگ کے اس تھیٹر میں یا جنگ کی جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ جہاں پر اسرائیل ڈیفینس فورسز کی اپنے ٹینک یا دوسرے اسلاحہ لگے ہوئے ہیں وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے تو کس طریقے سے ہی ریپورٹنگ ہو رہی ہے اس کا اندازہ آپ بہت ہو بھی کر سکتے ہیں کارمی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس دوران میں موصول اور مغداد اور ترکیت وغیرہ کے کیا حالات تھے اور کیا کیا درکتیں آئیں آپ کو ریپورٹنگ کرنے میں وہاں پر دیکھئے مجھے ایک کچھ واقعات ہیں جن میں واقعا خطرہ باقاعدہ محسوس ہوا مثال کے طور پر جب میں موصول پہنچا پہلے دن جس دن امریکنس وہاں پہنچے تھے تو یہ جو کردستان سے یہ لگا ہوا علاقہ ہے موصول کردستان کا حصہ نہیں تھا موصول وہ علاقہ تھا جو صدام حسین کے کنٹرول میں تھا جنگ سے پہلے تو یہ جو پیش مرگا کہتے ہیں اپنے پیش مرگا فارسی میں لفظ ایک ہے جیسے مرنے سے پہلے ہی مر گئے یعنی شہید ہونے کے لئے تیار تو یہ جو نوجوان تھے وہ وہاں بینک لوٹتے ہوئے نظر آئے اور میں ایسے وقت پہنچا اتفاق سے موصول کے مرکزی چوک پر تو بینک لوٹا جا رہا تھا اور لوگ ایسے نئے نئے نوٹوں کی گڑیاں جس پہ صدام حسین کی تصویریں چھتی ہوتی تھیں کہ مجھے یاد ہے دھائی سو دینار کا نوٹ ہوا کرتا تھا اس دمانے میں سب سے چھوٹا جو چڑتا تھا تو وہ ایسے لوگ دیکھے چل رہے ہیں نوٹوں کی گڑیاں اور کسی کو بھی ظاہر ہے اتنے نوٹ دیکھ کر کہ لالش تو آئے گا کسی نے بھیر میں اس پہ ہاتھ مار دیا تو وہ گڑیاں پوری صورت پر پھر گئے اور اس وقت امریکنز نے گولی چلائی کنٹرول کرنے کے لیے تو اس حد تک ہوا کہ ہم گاڑی کے ذرا سائیڈ میں نیچے جھگ گئے اور میرے ساتھ جو کیمرامین ہے وہ پھر اپنا کام کر رہا ہے تو بہت ہی خطرناک حالات ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس دن تکریت میں پہلے دن امریکنز آئے یہ ہمارے پاس چونکہ ریپورٹر جو کیمرامین تھا وہ لوکل تھا زبان بھی جانتا تھا لوگوں کو بھی جانتا تھا وہ خود تکریت کے نزدی کی ایک شہر سے تھا خیر تو وہاں ایک پل اس کا جو وہاں سے دجلہ ندی گزرتی ہے اس کا پل آدھا ٹوٹ گیا تھا تو ایک طرف سے ڈائیورٹ ہو کر کے سلو ٹریفک چل رہا تھا تو وہاں اچانک امریکنز نے کوئی ایک گاڑی روک کر کے کچھ اراقی نوجوانوں کو گرفتار کیا ایسے نیچے گرا کر کے تو ہمارا کیمرامین اتنا الیلرٹ تھا کہ وہ تصویریں وہ لے رہا تھا جب وہ انہیں گرفتار کر رہے تھے وہ تصویریں اتنی امپورٹنٹ ہو گئیں کہ اس بیچ میں ہم نے دلی انفارم کیا کہ ہمارے پاس ایسی ویجولز ہیں اور اے پی ٹی این جو لندن کی کمپنی تھی اس کے لوگ ہمیں ملے اس میں اربل کے راستے میں جو شہر ہے تیل کے لیے مشہور ہے کرکک وہاں پہ آئل ریفینڈری کے باہر ملے ہائی ویپر اور وہ روک روک کر کے پوچھ رہا تھے کہ آپ انڈیا سے ہیں ہماری گاڑی سے پوچھا اور انہوں نے فورا نہیں وہ ویجولز ہم سے لیے اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دو دن فری ٹرانسمیشن دیں گے دلی کا اس وقت دس منٹ کی جو ویڈیو ہم بیچتے تھے دلی ایک ہزار ڈالر خرچ ہوتے تھے تو انہوں نے دو ہزار ڈالر میں ہماری وہ ویجولز استعمال کرنے کی اجازت لی تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جنرلسٹ ایلرٹ ہو اپنے حدود جانتا ہو اور اس وقت اسے ویجولز لینے سے روک رہے تھے اس نے کہا کہ یہ میرا حق ہے قانونی اور تم مجھے نہیں روک سکتے تو اس نے کسی یوین چارٹر کا کسی کا ذکر کیا باقاعدہ جنیوہ کنونشن تو اس طرح سے بہت ہی کئی بار بہت ہی خطرناک صورتحال سے ہم گزرے تقرید سے پہلے ہی دن جب واپس جا رہے تھے اربل کی طرف تو تقرید کے باہر ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو تھا کردستان والے علاقے میں اور اس عرب علاقے میں فرق تھا اس طرف تو تھے صدام کے چاہنے والے اور اس طرف صدام کے دشمن تھے یہ عرب یہ کہتے تھے کہ چاہے امریکنز آ جائیں ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں لیکن یہ کرد نہیں آنے چاہے تو اس بیچ میں بڑے ہیوی ہتھیاروں کے ساتھ روکنے کے لیے وہ ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لوگ جوان تو ہم وہاں اس پر رکے وہاں ایک میزائل بھی لیے ہوئے ایک ٹرک تھا پلٹا ہوا تھا اور ہم ہم نے سوچا چلو جسے انٹرویو کرتے ہیں جو ان کا ٹرائب کا ہیڈ وہاں پر کھڑا تھا جیسے ہم انٹرویو کے لیے کیمرہ ہمارے سیٹ کر رہے تھے تو اچانک بہت تیز دھماکہ ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا اور ایسا لگا کہ شاید امریکنز نے یہاں کہیں بومبنگ کی ہے اگلے ہی سیکنڈ یہ پتا چلا کہ کسی ان کے جو بندوق بردار تھا اس سے غلطی سے ٹرگر دھم گیا ٹرگر دھم گیا انپروفیشنل لوگ تھے تو بہت ہی خطروں سے گزرتے گزرتے کوریج کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے بغداد میں جب ہم گئے تکریت موصل یہ سب کور کر کے تو بغداد میں فلسطین ہوتل میں ہم رہے ہماری پہلے ٹیم تھی وہ موو کر گئی تھی میں پہنچا وہاں پر تو وہاں پاکستان ٹی وی کے ایک جنرلیسٹ تھے مجھے آج تک نام یاد ہے ان کا موید خان تو پی ٹی وی کے لیے آئے ہوئے تھے مجھ سے زیادہ عمر کے تھے اکثر بہت سے جنرلیسٹ ایسے تھے جو ویدیشوں سے آئے ہوئے تھے اور وہ ہوتل کے اس میں لوبی میں بیٹھے رہتے تھے اور وہیں انہیں کچھ خبر مل جائے اور جلدی سے ایپی ٹی این کے ذریعے بھیجتے ہیں تو خیر میں اکثر روزانہ بھومنے نکلتا تھا تو میں کبھی کبھی مذاب کرتا تھا ان سے محید صاحب چلے بسرہ بھومنے چل رہے ہیں وہ کہتے تھے کازمی صاحب آپ کے لیے تو فیملی ہوگی بچے ہوں گے تو خرص میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عراق میں مومنٹ آسان تھا حالانکہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی عام طور پر عراقی لوگوں میں فرینڈلینس اور کسی کے خلاف کوئی حملہ نہیں کوئی خطرہ نہیں اس طرح کے حالات تھے لیکن اس کے علاوہ جو جنرلیس تھے یا جن کو ایک طرح سے امریکن فورسز نے ایڈاٹ کیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ امریکن فورسز کا کیا رویہ رہتا تھا کچھ اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں وہ تو ان کے ساتھ فرینڈلی تھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں نے خود کسی ایک دن بھی ایمیڈیڈ کام نہیں کیا لیکن ان کو ریپورٹنگ اسی طرح سے کرنی تھی جو انہیں پسند ہو حالانکہ ہم اتنا رسک لیتے تھے باقاعدہ دیکھیں ایک ایسی سیچویشن پریزیوم کیجئے ایک ملک ہو جس میں کوئی سرکار نہیں ہے کوئی پولیس اسٹیشن کام نہیں کر رہا کسی کو کوئی قتل کر دے کہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی عدالت نہیں کچھ نہیں ایسی حالت میں امریکنز بھی کسی کو بھی قتل کر سکتے تھے اور کرتے تھے میں نے امریکن ٹینک کے سامنے فلسطین ہوتل کے سامنے فلداؤس سکوئر پر کھڑے ہو کر کے پیس ٹو کیم دیا ہے اور اس میں میں وہ ڈسکس کرتا تھا اس زمانے میں کہ ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ اور پینٹاگن میں ڈھڑا کیا چل رہا ہے اور یہ یہاں کیوں نہیں سنوال پا رہے اور ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے غلطی کی ہے انہوں نے کہ یہاں پولیس اور ملیٹری سب ڈس بینڈ کر دیئے اس کے بعد سیچوئیشن بہت خراب ہوئی تھی تو یہ اراق وار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ ہم کر پا رہے تھے دور درشن میں یہ پروگرام تھا یہ سعید نکوی صاحب چونکہ سینے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے دنیا بھر سے ریپورٹنگ کیا ہے انہوں نے اس وقت سرکار کو یہ سمجھانے میں کامیابی حاصل کی کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور ہمیں ویسٹرن میڈیا کو کوپی نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی پولیسیز کے حساب سے ریپورٹنگ کرتا ہے اور اس سے ہماری بھی اپینین انفلوینس ہوتی ہے ہمارے سرکاری لوگوں کی ہمارے پبلک کی ہمیں اپنے انڈین انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں کو دیکھنا چاہیے تو اس وقت کی سرکار کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی اور یہ پروگرام دور درشن نے باقاعدہ کمیشن کیا تھا مجھے یاد ہے اس وقت پانچ لاکھ روپے آدھا گھنٹے کے پروگرام کے لیے دور درشن دیتا تھا اور نقوی صاحب نے بھی اس میں اتنی پروفیشنالزم رکھی کہ ایک ٹیم مثال کے طور پر کوئیت پر دو ٹیمیں ایک وقت میں عراق میں اور واشنگٹن میں بھی کوئی اور لندن میں بھی کوئی اور زیرو سلم میں بھی کوئی تو ریپورٹرز پر خوب پیشہ خرچ کیا انہوں نے اور اس پروگرام کو اتنا بہترین کر دیا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں میں بیچ بیچ میں کبھی کبھی لمبے سٹریچ میں کام کرتے کرتے دو چار پانچ دن ایک ہفتے کے لیے انڈیا آتا تھا تو اس بیچ میں میں دیکھتا تھا کہ یہاں پروگرام وہ کتنا کامیابی سے چل رہا ہے اور اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اس وقت عراق میں صدام حسین کی حکومت کے دوران کئی اپوزیشن لیڈرز ایران میں تھے اور کچھ غالباً قویت میں بھی ہوں گے سیریا میں بھی ہوں گے لیکن سب سے زیادہ ایران میں تھے اور ان میں سب سے پرومننٹ لیڈر ہوا کرتے تھے باقل الحکیم جو آیت اللہ محسن الحکیم کے بیٹے تھے اور یہ مذہبی لیڈر بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی ایک طرح سے تھے ان کا میں نے انٹریویو پہلے تہران میں کیا عراق جانے سے پہلے اور اس کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں جس طرح کی ڈیمکریسی ہے ہم اس طرح کی چاہیں گے تاکہ مختلف مذہب کے لوگ ہیں ایک ساتھ ملجل کر کے رہے ہیں اور بھارت کا انہوں نے نمونے کے طور پر اداران کے طور پر اگزامپل کے طور پر ذکر بھی کیا تھا اور دوسری بار میں نے ان کا انٹریویو تب کیا تھا نجف میں جب وہ عراق پہنچ گئے تھے ان کا جب اسیسینیشن ہوا بم دھماکے میں نجف میں اس سے تقریبا دس دن پہلے میں ان سے ملا تھا مسجد شاکری ایک جگہ ہے نجف میں اور اس وقت وہ کافی ٹینس تھے چونکہ اس وقت یہ جو مقتدہ صدر ان کے لوگوں نے ہردنگ بہت مچا رہی کی تھی تو اس سے وہ خوش نہیں تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عراق کے لیے نقصان دیا ہے تو وہ انٹریویو کافی امپورٹنٹ تھے ایک انٹریویو میں نے کیا تھا ہشیار زباری کا ہشیار زباری وہ شخص تھا جو کردستان کے فورن ریلیشنز دیکھتا تھا یعنی وہ امریکن پٹھو تھا پوری طرح سے اور اس آگے آنے والے الگ ملک کے فورن منسٹر کے طور پر ایک طرح سے تیار ہو رہا تھا تو اس سے بھی میں نے انٹریویو کیا تھا جو بعد میں عراق کا فورن منسٹر بنا رہا شروع شروع میں ایک دو سرکاروں میں تو یہ بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا اور سچ بات یہی ہے کہ جنرلسٹ اپنی اگر آزادی رکھے اور بیلنس ریپورٹنگ کرے تو اصل حقیقت وہی ہوتی ہے یہ جو ایک طرف کسی بھی ایک طرف اگر آپ چلے جائیں اور دوسری طرف کی خبر ہی نہ لیں جیسا کہ اب ہو رہا ہے وہ وہ صحیح پکچر سامنے نہیں آ پاتی تو قادمی صاحب جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ایک تو اس وقت جو عراقی لوگ تھے وہ بھی انڈین ڈیموکریسی کو سلا دیتا ہے اور اس کے علاوات کس طریقے سے سعید نقوی صاحب نے اس وقت کی حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے کہ ہمیں اس طریقے سے پروفیشنلی بینہ کسی انٹیفرنس کے ایک نون آلائنڈ مینر میں اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا جاؤں گا کہ نون آلائنڈ مومنٹ یا نون آلائنڈ مینٹ انڈیا کسی بھی طریقے سے اپنا نون آلائنڈمنٹ پولیسی کو پرسیو نہیں کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر ایکسٹرنل افیرس منیسٹری کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں جو لفظ الفاظ اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے پورا ایک غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے اس پورے واقعے کے بارے میں اور جہاں تک خارجی امور کا تعلق ہے تو ایک لفظ سے سارے معنیے بدل جاتے ہیں اور وہی کچھ ہندوستان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جس طریقے سے اس نے شروع میں اس پورے حملے کی مذہبت کی تو اس سے جو کچھ بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو پڑھنا تھا وہ پڑھ چکا ہے اور اب ہندوستان کتنی بھی کوشش کر لے تو وہ اس پہلے والی جگہ پر نہیں آ سکتا ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوئی تھی میں بہت بہت ضرور دیکھیں اور آپ کو انداز ہو جائے گا کہ کس طرح کی ریپورٹنگ تھی محمد احمد قازمی دور درشن اربل اراق موسل میں اربوں اور کردوں کے درمیان آپس میں ٹکرا ہو جاری ہے پچھلے دو دنوں میں وہاں لگ بھگ بیس لوگ مارے جا چکے ہیں ان گھٹناوں میں لوگوں کو ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کرکک اور موسل کرنے کے بعد پاٹ کر رہے ہیں کرکک میں امریکی فوجیں کچھ حد تک داخل ہو گئی ہیں لیکن کرد وہاں سے واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہیں کل پیٹریوٹک یونین آف کردستان کے لیڈر جلال طالبانی کرکک میں آئے اور وہاں ایک پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ کرکک اتنی جلدی آسانی سے خالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں امریکی سینیکوں نے آئل ریفائنری پر وہاں پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے اور اب وہاں کام کرنے والوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آرکتکریت کے کیپچر ہونے کا دوسرا دن ہے یہاں شہر میں آج بھی کافی تناہ ہے امریکی سینیکوں نے جگہ جگہ چیک پوست لگا ہوئے ہیں اور لوگوں کا فیزیکل چیک کیا جا رہا ہے کل امریکنوں نے کچھ ہتھیار بند باس پارٹی کے جنگ جوؤں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا ہمارے پاس سمچار ایسا ہے کہ پچیس تیس لوگ اس میں مارے گئے ہیں اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں اسپتال میں ہیں یہاں کے لوگوں نے کافی اونچی آواز سے یہ بات کہی ہے کہ آخر ان لوگوں کے مرنے کا کی ذمہ داری کس کی آخر ایسا امریکہ کیوں کر رہا ہے لیکن ابھی تک امریکن اس کا کوئی خاص جواب نہیں دے رہا ہے اتر عراق کا شہر موسل پچھلے دنوں سدہام حسین کے دونوں بیٹوں ادھے اور قسے کے مارے جانے کے لئے سرقیوں میں تھا اس وقت جس تباہ ہوئے مکان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور امریکی سینک ملبہ ہٹا رہے ہیں یہیں ادھے اور قسے کو امریکی سینکوں نے مار گرایا تھا ناظرین تو جیسا آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے سن دوہزار تین میں کازمی صاحب نے وہاں پر عراق وار کے اندر ریپورٹنگ کی وہاں سے ہم آپ کو اس میں سے کچھ فوٹیج دکھا بھی رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ اس کی مزید فوٹیج دیکھنا آپ کو قبول ہو تو ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہم اپنے آنے والے پروگرام میں یا تو ایکسکلوزیب لی یا بیچ بیچ میں کچھ کچھ آپ کو ان کے منتخب پارٹس جو ہیں اس فوٹیج میں سے آپ کو دکھاتے رہیں گے اور ہمیں اس بات سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو آج کازمی صاحب کا انٹرویو کیسا لگا شکریہ بہت بہت خدا حافظ جائے ہند میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں